ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا آپ علیہ السلام نے میرے سے سوال کیا اے معاذ حل تدری ما حق اللہ علی العباد کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بندو پر کون سے ہیں وما حق العباد علی اللہ اور بندو کے حق اللہ پر کون سے ہیں حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا اللہ و رسولہ اعلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ و لا یشرکو به شیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بندو پر یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور بندوں کے حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موحد انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والا ہے اللہ کی خالص بندگی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں پہنچائیں گے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا تو اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو مباہد ہیں جو توحید والا ہیں جو اللہ کی خالص عبادت کرنے والا ہیں وہ جنت میں جائے گا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہیں اللہ کی عبادت میں اللہ کے شریک بناتے ہیں تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے در بھی اشارت فرمائی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَوِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَا لِكَرِمَنْ يَشَا اور اس حدیث سے عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہیں وہ بھی واضح ہو جاتی ہیں عقیدہ توحید کی اہمیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہیں عقیدہ توحید اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے اسی حدیث قدسی کہا جاتا ہے یَبْنَ آدَمْ لَوْ عَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَتَایَا سُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِشَيَا لَأَتَيْتُغَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا کیا ابن آدم آدم کے بیٹے اگر تم قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئے کہ تم نے دنیا میں اپری زدگی میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا اور تمہارے گناہ قراب الْأَغْضِ زمین کے ذرات کے برابر ہیں درختوں کے پتوں کے برابر ہیں سمندر کے پانی کے برابر ہیں زمین کے ذرات کے برابر ہیں تو لیکن تم اس حال میں آئے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو اللہ رب زلجلال والاکرام فرمائیں گے کہ اے میرے بندیں میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا تو یہ اہمیت ہے عقیدہ توحید کی عقیدہ توحید کی اہمیت اور مبہد شخص کی عظمت اور فضیلت کو اور مبہد انسان کی نجات اور کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کا آغاز لیا تمام احکام سے پہلے تمام باتوں سے پہلے عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے لیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قبائل کو بلایا بنی قریش کو بلایا عبد مناف کو بلایا اور اپنے خاندان کو دعوت دی صفا پہاڑی پہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم ہم چڑھ گئے اور آپ علیہ السلام میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ اے بکہ والے تم سب لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤں کامیاب ہو جاؤں فلا کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی اور ہر قسم کی کامیابی دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہر قسم کی کامیابی سے تمہیں ہمقرار کیا جائے گا ہر قسم کی کامیابی تمہیں عطا کی جائے گی اور اس کے ساتھ سا دوسری بات یہ ہے تملیک العرب والعجم عرب کے مالک بن جاؤں گے اور صرف عرب کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ سا تم عجم کے مالک اور بادشاہ بن جاؤں اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا کی ریاست عطا فرمائے گا دنیا کی قیادت عطا فرمائے گا دنیا کی سرداری اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائے گا عقیدہ توحید کی برکت سے اگر تم نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا تو توحید کی اس قدر اہویت ہے عقیدہ توحید کی اس قدر اہویت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف علاقوں کی طرف سفراء کو روانہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص طور پر تلقین فرماتے ہیں کہ تم فلا فلا علاقے میں جا رہے ہو یاد رکھنا سب سے پہلے وہاں تمہیں عقیدہ توحید کو پیش کرنا ہے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے آپ نے وہاں اہل کتاب کو توحید کی دعوت دینی ہے اگر وہ توحید کو مان لیتے ہیں عقیدہ توحید کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ نے انہیں نماز کی تعریف دینی ہے اور اگر وہ اس بات پہ بھی عمل کر لیتی ہیں تو پھر آپ نے ان کو زکاة کی تعریف دینی ہے اور خیال کرنا مظلوم کی وقت دعا سے دعوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس لیے کہ مظلوم کی دعوت کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ہجاب اور پڑھتا نہیں ہوتا اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی دعوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جمن کی طرف بھیج رہے ہیں انہیں سفیر بنا کر تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہاں آپ نے عقیدہ توحید کو بیش کرنا ہے عقیدہ توحید کی دعوت دینی ہے عقیدہ توحید کی نشر و اشاد کرنی ہے توحید کس چیز کا نام ہے توحید نام ہے لا الہ الا اللہ کا اور لا الہ الا اللہ میں کیا بات ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کا انکار معمودانِ باطلہ کا انکار کیا جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کو اللہ کے معمود ہونے کو برحق سمجھا جائیں اللہ کو حقیقی معبود مانا جائیں اور غیر اللہ کا عدیان غیر اللہ کا معبودان باطلہ کا انکار کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کے مقام کو آپ کے رسول ہونے کو آپ کے نبی ہونے کو تسلیم کیا جائیں یہ عقیدہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں شرق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کر دیں اللہم مجعلنا من الموحدین ولا تجعلنا من المشرکین اقول قول یہا استغفر اللہ لی و لکم و رساء علی المسلمین بس اللہ پہتا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ واقع ہے نس طورب